موسیقی آج کے جین رتن میں میں ایک ایسے ویکتی سے پریشے کرا رہا ہوں جو مدھیم پریوار سے بھی نہیں بلکہ گری پریوار سے بلونگ کرتے ہیں پر وہ جو پروپکار کا کام کر رہے ہیں وہ ادھبوت ہے انوٹھا ہے اتونی ہے اور انوکرنی ہے نمسکار جائے جنین دوستو میں للی سراؤگی جین اندور سے قریب ایک سو دس کلومیٹر دور ناگدہ میں ہوں اور آج میرے ساتھ ایک ایسے ویکتی ہیں جو چائے بیشتے ہیں اور کیول چار سو روپیے کی ان کی روجانہ کی کمائی ہے جس میں سے سو ڈیڑھ سو روپے کی چائے مفت میں وہ لوگوں کو پلا دیتے ہیں اور ان کا نام ہے جیون جین جیون جی جین رتن میں آپ کا سواگت ہے جی جین اندور کتنے روپے کی چائے آپ روجانہ بیشتے ہیں دوہ جار روپے کے آس پاس کی چائے وہ ڈیلی بیش دیتا ہوں اس میں کتنے روپے کی آمدانی آپ کو ہو جاتی ہوگی چار سو روپے کے آس پاس کی آمدانی دیلی ہو جاتی ہے تو پھر آپ چار سو روپے روجانہ کماتے ہیں یعنی قریب بارہ ہزار روپے میں آپ کا تو گھر خرچ چلنا بھی مشکل ہوتا ہے تو میں نے سنا کہ آپ لوگوں کو مفت میں سو ڈیڑھ سو کی چائے پلا دیتے ہیں تو یہ آپ نے کب سے شروع کیا یہ لوگ ڈاؤن سے کرونا لوگ ڈاؤن لگا تھا جب سے میں نے یہ شروع کری اپنے گھر کے اوپر سے دیکھتا تھا میگیلری میں سے لوگ بھوکے پیاسے رہتے تھے کوئی کچوری دے جاتا تھا کوئی پوہہ دے جاتا تھا ان کو چائے ملنے پاتے تھے میں اوپر سے گھر کے اوپر سے چائے دیتا تھا یہ لوگ آپس میں بات لیتے تھے تو اب تو لوگ ڈاؤن سماکت ہو گیا تو کیا یہ سلسلہ ابھی بھی چالو ہے ابھی بھی چالو ہے میری اچھے ہی ہے کہ میں نے ہمیسہ دیتا رہوں میری گرائی بھی بڑھ گئی ہے اس حساب سے میں راستے میں بھی کوئی مل جاتا ہے چائے بیچنے جاتا ہوں تو میں ان کو ایک کپ چائے دینے میں کیا ہوں ان کی مسکرہ دیکھنا جاتا ہوں تو کیا آپ کی چائے کی دکان ہے گھر پیسے بنا کر میری پتنی ہے بیٹا بھی ہے کچھ بھر سے سامان لانا چھوٹا موٹا سامان لے کے آ جاتا ہے اچھا دکان دکان چائے بیچنے کے لیے جاتا ہے آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے بیٹا بیروز گیا رہا ہے بھی کام فائنلی کر رکھا ہے باقی کام زندہ کچھ نہیں آپ کو انیک لوگوں نے سامانیت کیا منچوں پر بھولایا آپ کے ساتھ فوٹو کھی چائے کیا انہوں نے کبھی آپ کو آرثک مدد بھی دی کسی سے کوئی مدد نہیں بھی کسی نے بھی آپ کو استھائی روزگار کے لیے آپ کے مند میں دکھ نہیں ہوتا ہے دکھتا نہیں ہوتا مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ چلو کوئی نہیں دے رہا ہے تو کوئی مطلب نہیں دے کے لیے کر رہا تو پھر کیا کر رہا ہوں اگر آپ کو اس تماش سے کوئی ویکتی اگر آرثک ساہیتہ دے تو آپ کیا کریں گے اگر کسی سے کوئی ساہیتہ ملتی ہے تو میں کچھ اپنے پر سمل جاؤں گا کچھ بیٹے کا بھی کچھ کر پاؤں گا اس کے بعد ان لوگوں کو بھی جتنی میں اس سے ہوسے کی ساہیتہ اور زیادہ سے زیادہ کر سیجن ایک دو تین کے دوارہ آپ انیکوں ایسے جین رتنوں سے ملے ہیں جنہوں نے انیک چھتروں میں اپنے کو اسطاپیت کیا اور ان سے ملا کر مجھے بھی بہت خوشی محسوس ہوئی کہ ہمارا جین سماج کتنا وکسیت ہے آج میں بہت خوش ہوں پر میرے مند میں ایک بہت بڑی پیڑا بھی آج جگی ہے ہمارے جین سماج کا ایک ویکتی جو ماتر چار سو روپیہ روز کماتا ہے اس میں سے قریب سو دو سو روپیہ کی چائے لوگوں کو مفت میں دے دیتا ہے اس کے ساتھ لوگ فوٹو کھی چاہتے ہیں اس کے گلے میں مالا ڈپٹا ڈال کر سممان کر کر اکھواروں میں فوٹو چھپا لیتے ہیں پر کسی نے اس کو آرثک سیوگ دے کر ان کے اسطھائی روزگار کے لیے نہیں سوچا اس فلم کے دوارہ میں آپ لوگوں سے یہی آگ رہ کروں گا کہ ہمارے سماج کے نچلے اسطر پر جینے والے ایسے لوگوں کو ہمیں سیوگ کرنا چاہیے ہمیں آگے بڑھانا چاہیے جس سے یہ جندگی کی مکھے دھارہ میں جھوڑ جائیں اور ان کے جندگی بھی بن جائے وہاں جندگی جیون جی آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ جین رتن کارکرم میں شامل ہوئے آپ اس کا حصہ بنے دھنیواد تو آپ کا آپ نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو سینے میں مجھے لیا ہے میں آپ کا بھول بھول آبار ہوں اور میں سماس سے یہ کہنا چاہتا ہوں اچھے کارے کرنے کے لیے دھنکی نہیں اچھے منگی بھی بھی بہت بہت اچھے بات آپ نے بولی صاحب جائے جنیت جائے